نواز شریف کی دبائی میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات ہیں سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی دبائی پہنچ گئے نواز شریف سے ملاقات کریں گے اہم امور پر بات چیت ہوگی نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے تیاریاں بھی تیز وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر تارڑ کی سربراہی میں قانونی ٹیم تشکیل دے دی گئی الفان قادر، امجد پرویز، اطاولہ اور دیگر کمیٹی کا حصہ نواز شریف اور جانگیر ترین کی الیکشن لڑنے کی راہموار قوم اسمبلی میں ناہیلی کی سزا پانچ سال تا کرنے کا بل منصور کسی رکنے اسمبلی نے بل کی مخالفت نہیں کی قوم اسمبلی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منصور کر لیا گیا الیکشن کمیشن ہی انتخابات کا اعلان کر سکے گا بل کے مطابق الیکشن کمیشن الیکشن شہرور میں تبدیلی بھی کر سکے گا قوم اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا بجٹ کا حجب چودہ ہزار چار سو اسی ارب روپے ٹیکس حدف بڑھا کر نو ہزار چار سو پندرہ ارب کر دیا گیا بل میں دو سو پندرہ ارب کے اضافی ٹیکس بھی شامل نظر سانی شدہ پلانس بل میں خادوں پر سبسیڈی بھی خد پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی کی خد ساٹھ روپے فری لیٹر کر دی گئے سرکاری افسران کے ایک سے زائد پنشن لینے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی قرآن پنکوں پر دو ہزار اوپے فری پنکھا ٹیکس آئیت ہوگا جو ہمارے آئینی ہوتے ہیں وہ ضرور پروٹیکل استعمال کریں ضرور سیکیورٹی استعمال کریں اگر ہمیں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو یہ رسک ہم نے لیے ہوا ہے اگر نہیں وارے میں تو چھوڑ دیں اگر کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھتے ہیں جن لوگوں کی خدا انخواست دشمنی وغیرہ ہے خاجہ عاصف کی چیر میں سینٹ مراد بل پر تنقید کہا قومی سملی بل کی حمایت نہ کریں تاہیات بارہ بندے گاڑیاں اور ہیلیکوپٹر غریب ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا اقتدار میں پولیس آگے اقتدار میں نہ ہونے پر پولیس پیچھے ہوتی ہے لمبے پروٹوکول پر لوگ گالیاں دیتے ہیں مزرعہ کو جان کا اتنا ہی خطرہ ہے تو سیاست چھوڑ دیں یا ذاتی گارڈ رکھ لیں ماکستان اور آئی ایم ایف معاہدے میں جلد اہم پیشرفت ہونے کا امکان ورچل مذاکرات میں معاشری ٹیم نے آئی ایم ایف کو مزید کیے گئے اقدامات سے آگاہ کر دیا سٹیٹ بینک کے درامداد سے پابندی ہٹانے کے فیصلے بارے بھی بریفنگ بجٹ میں چار سو اٹس ارب روپے کے مزید ٹیکس وصول کرنے سے مطالب بھی بتایا گیا فلانس بل میں ترمین بارے بھی آگاہ کر دیا گیا ملک میں پری مونسون بارشوں کا خاص لہور اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں باطل برس پڑے تیس بارش کے باعث سے گرمی کی بھی چھٹی ہو گئی ناروان، شیخوکرہ، لورچستان کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش سے نبی نالوں میں تکیانی آ گئی خیبر پختونخواہ میں مونسون کے پیشنسر ہنگامی پلان تیار پہاڑی علاقوں میں لینڈ سائیڈی کا خطرہ آزار کشمیر میں بھی بارشیں شروع میک میں موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کا سلسلہ تیس سیون تک جاری رہے گا دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آبات ہوگی انتظامات مکمل کر لیے گئے کنٹرول روم سے مونیٹرنگ ہوگی نوزل حج کو وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا دلازہ میں چند روز باقی موشی منڈیوں میں گہمہ گہمی بڑھ گئی خریداروں کو دیکھ کر بیپاریوں کے چہرے کھل اٹھے لاہور کے موشی منڈی میں بلیک ٹائگر نامی بیل جوڑی کی دھوم مالک نے قیمت پندرہ لاکھ روپے مقرر کر دی ہیدر آباد میں لال بادشاہ اور بابو بلی کے چرچے گجرہ والا میں دس مند وزنی چولستانی بیل کی دھوم شہریوں نے جانوروں کے دام مہنگے ہونے کا شکوا کر دیا موڈی سرکار کی ایک اور دوکلی پولیسی بینکام بھارت کا بوری افغان حکومت کے ساتھ کچھ کبار تعلقات کا دعویٰ جھوٹ نکلا موڈی سرکار ابھی تک اشرف غنی دور کے سپیر پرید مامود سائی کو ہی افغان سفارت خانے میں رکھی ہوئے ہیں مہارتی حکومت کا نئے نام صدف خان چارج ٹی افیر کو کئی ہفتوں سے اسنا سفارت پیش کرنے کی اجازت سینکار ویگنر گروپ اور روس کے درمیان معاملات تہپ آ گئے روسی بیڈیا کے مطابق ویگنر گروپ کے ساتھ معاہدہ پوریزی سے بچنے کے لیے کیا گیا گروپ کے سربراہ بیلاروس اور فوجی واپس شکرین چلے جائیں گے ویگنر گروپ نے روسی تیاروں کی جانب سے مبجنہ نشانہ بنا جانے پر علم بغاوت بلند کر دیا تھا یورپ میں ایویشن انڈسٹری کا سب سے بڑا میلہ افتتام پسی پیرس ایر شو میں دنیا کی انچانس موالک سے دو ہزار پانچ سو تریپن کمپنیوں نے حصہ لیا مزائل ایرو سپیس ٹیکنالسی اور دفاعی سازو سمان دیکھ کر شرکہ دنگ رہ گئے موسیقی